اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو اس کے لیے آپ نے پکس ایٹ ایپ انسٹالل کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے پینجیز بناتے ہیں یہ شاہین شاہ فریدی کی میں نے تصویر کروپ کیے اور سائیڈوں سے جو بھی بیک گراؤنڈ وہ ایریز کیا ہے اور اس کے لیے میں ایک اور بیک گراؤنڈ سیلیکٹ ہی ہے پکس آرٹ میں پہلے آپ نے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ نے تصویر بنائی ہے مطلب اپنی تصویر لگانی ہے گراؤنڈ پہ تو وہ تصویر سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد یہ لاہور کلندرز کے لوگوں ہیں ایک دو تین میرے پاس تو وہ لگانے ہیں اور وہ لگانے کے لیے مجھے صرف اس میں لاہور کلندر چاہیے باقی یہ جو اوپر تھوڑا سا لوگ ہیں وہ کاٹ کر میں مجھے نہیں چاہیے وہ اور نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ پی ایسل کے لیے اپنی تصویر ایڈٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے تو باقی اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے ویڈیو کروپ کرتے ہیں مطلب کہ فوٹو کس طرح سے بناتے ہیں بیک گراؤنڈ ایریز کرتے ہیں تو وہ اس کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا تو یہ ہو گئے ہمارے پاس یہ لوگوں ہم نے لگا دیئے اب یہ پی ایسل کا ایک لوگوں ہے وہ لگانا ہے تو یہ یہاں پہ بہتر لگ رہا ہے مجھے اس کے بعد آپ نے ایڈ فوٹو پہ آنا ہے کیونکہ ہم نے پی ایسل کی جو ٹروفی ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو جہاں پہ آپ کو اچھی لگے وہاں پہ کر دیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس آسکے اور اس کو لائک اور شیئر کریں تینکیو تو یہاں پہ یہ ٹروفی اچھی لگ رہی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو ڈن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے ہم نے پھر یہاں آگے اس کو تصویر کو سیو کرنا ہے اور یہاں پہ سیو کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے سنیپ سیڈ پہ اس تصویر کو ہم نے شیئر کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے اس کو ڈن کریں گے تو یہ ہم نے سنیپ سیڈ پہ فوٹو شیئر کی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے ٹولز پہ ٹولز پہ آنے کے بعد ہم نے ٹونز ایمیج پہ جانا ہے یہ دیکھیں آپ ٹونز ایمیج پہ آگئے ٹونز ایمیج پہ آنے کے بعد ہمیں اس کو برائٹنس کو سیچوریشن کو ہائلائٹ کو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے کلر کو امپرویمنٹ کرنے کے لیے ہی ٹونز ایمیج کو سلیکٹ کیا جاتا ہے باقی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ کسی بھی ٹیم یا لاہور کلندر یا پاکستانی فلیگ حاصل کر سکتے ہیں یا میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپشن پہ آنا ہے یہ ٹونز ایمیج پہ ٹونز ایمیج پہ آنے کے بعد سیکنڈ والی اوپشن پہ جانا ہے اور سیکنڈ والی اوپشن پہ آنے کے بعد یہ آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کے کلر میں امپرویمنٹ ہو چکی ہے شاہین کے اینڈ پر جو ہاتھ پر ہے وہ ریڈنیس زیادہ ہو چکی ہے جو کہ صحیح نہیں لگ رہی تھی اس کے لیے مجھے اس کے اینڈ سے یہ ختم کرنی پڑی ریڈنیس اور یہ ٹروفی پر بھی ٹوڑی سی ریڈنیس زیادہ ہے تو اس کو ختم کرنی کے لیے یہاں پہ ڈن کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے پھر سے ٹولز پہ جانا ہے ٹولز پہ جانے کے بعد یہ سیلیکٹیو آنا ہے سیلیکٹیو کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس ایریے کو ایریے کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب لائک ایگزیمپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ جو اوپر آسمان کا کلر ہے وہ توڑا سا ریڈ چاہیے تاکہ یہ سٹیڈیم اور یہ یہ تشویر بہت خوبصورت لگ سکے تو اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا سیلیکٹیو یوز کیا میں نے یہ برائیفنس ہو گئی اس میں اور سیچریشن اور اس کو ہم کم اور زیادہ کر کے ہی اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ مجھے یہاں پہ تین سیلیکٹ کرنے ہوں گے تاکہ تین ڈیفرنٹ کلر مجھے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلر کتنا چینج ہو رہا ہے اور یہ میں نے تیسرا سیلیکٹ کر لیا ہے تاکہ تیسرے کلر کو بھی چینج کیا جا سکے یہ آپ دیکھ سیں سیچریشن کام اور زیادہ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو ڈیفرنٹ کا پتہ چل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے ڈن کرنے کے بعد پھر سے اسی یہ سیکنڈ والے اپشن پہ جانا ہے اور یہاں پہ ویو ڈیٹیل میں جانا ہے ویو ڈیٹیل کے بعد یہ سیکنڈ والے اپشن پہ پھر آنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنٹ آ چکا ہے اس میں اور گراؤنڈ بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کے لئے یہ یہاں پہ یہ زیادہ ہے توڑے سے ریڈنیس کلر جو برائٹنیس سے اس کی زیادہ ہو چکی ہے تو وہ کم کرنے کے لئے میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے ٹونٹی فائی پرسنٹ میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں کم کر رہا ہوں یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ کر رہا ہوں میں یہاں سے یہ ففٹی پرسنٹ ہو گئے اب مجھے یہاں پہ ففٹی پرسنٹ کی ضرورت ہے فیفٹی سیونٹی فائف اینڈ ٹونٹی فائف پرسنٹ آپ کر سکتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ پہلی ہی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب زیرو پرسنٹ کیونکہ اس کے شرٹ کے کلر کو ہم نہیں چینج کریں گے یہ دن کرنے کے بعد ہم نے اگین ٹولز پہ جانا ہے ٹولز پہ جانے کے بعد یہ ٹولز کے اپشن ہے ٹولز پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں ٹوفی کے یہ چینج کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ریال لگ سکے یہ نیچے سے نیچے تھوڑا سا ریال لگ سکے اور تصویر بھی خوبصورت لگ سکے تو یہ میں نے کر دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دن کرنے کے بعد نیکسٹ تصویر کو سیو کر لیں گے دن کر کے اور اس تصویر کو سیو کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے پھر سے پکسارٹ پر شیئر کرنی ہے تاکہ اس کے تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے ہم دوبارہ اس کو کر سکیں سب سے پہلے ہم نے تصویر کو کروپ کیا یہ تصویر کو کروپ کرنے کے بعد کیونکہ تصویر بہت لہمتی تھی اور ہم نے شوڑ کر دیا کروپ کر کے اس کے بعد ہم نے ایڈ فوٹو پر آنا ہے ایڈ فوٹو پر آنے کے بعد میں پاکستان کا پرچم شاہین شاہ کے ہینڈ پر رکھوں گا تاکہ تصویر اور خوبصورت لگ سکیں تو اس پہ بہت ٹائم لگا ہے اس کو سیٹ کرنے پہ اور میں اس کی سپیڈ کو بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکیں یہ ہم نے اس کو سیٹ کر لیا یہاں پہ آپ کو جہاں اچھا لگے آپ کو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ تو میں اس کو ایریز کروں گا شاہین کے ہینڈ کے اوپر سے تو یہ ایریز کا اپشن آگئے اس سے پہلے آپ نے جس چیز کو ایریز کرنا ہے میں نے اس سٹک کو ایریز کرنا ہے تو پہلے سٹک پہ کلک کروں گا پھر ہی اس کو ایریز کر سکوں گا اور اس کو ایریز کر کے تاکہ یہ توڑا سا ریل لگ سکے کیونکہ پہلے اس کے ہینڈ کے اوپر آ رہا تھا یہ سٹک اب اس کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اینڈ میں پکڑا ہوا ہے سٹک تو یہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد ہم نے پھر ایڈ فوٹو پر آنا ہے ایڈ فوٹو پر آنے کے بعد یہ کچھ جشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان جیت چکا ہے اور پی ایسا ل جو بھی ٹیم جیتے جیتنا تو پاکستان نے لاہور کلندر کی ہی تصویر میں ایڈٹ کر رہا ہوں شاہن شاہ فریدی کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر سے توڑا سا ایریز کرتی ہے تاکہ توڑا سا خوبصورت لگ سکے ٹرافک کے اوپر سے بھی شاہن کے اوپر سے بھی اور پاکستان کے فلیک سے بھی تو یہ تصویریں میں نے سلیکٹ کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ جو پاکستان کا فلیک ہے اور یہ لاہور کلندر کے لوگو یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ایزیلی مل جائیں گے آپ نے لکھنا یہ ہے کہ لاہور کلندر اور پاکستانی فلیک پی انجیز تو آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائیں گے اس تصویر کو سیو کر لیں اور یہاں سے یہ تصویر مکمل ہو گئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ